اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے کیا یہ اللہ کے احسان ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کے فیورز ہیں ہم سب پر ہاں بالکل صحیح تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کے احسانوں کو یاد رکھنا ہے اور آج ہم ایک اہم احسان دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر سیونٹی ایک وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی طاقت دی وَالْعَبْصَعَرَ دیکھنے کی طاقت دی وَالْعَفْئِدَ اور سوچنے کی طاقت دی پواد سے آتا ہے جس کا مطلب ہے دل اور دلوں سے ایک انسان ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ میں یہ لینے والا ہوں راستہ یا وہ لینے والا ہوں اسی طرح ایک اور چیز ہے لُب جسے کہتے ہیں انٹلیکٹ سوچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہوں پر کہا ہے یا اُلُو الالتاب اے سمجھ والے لوگوں تو اس سمجھ سے ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے لَالْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو تاکہ تم اللہ کا شکر کرو اب ہم لوگ آج انشاءاللہ خاص طور سے بات کریں گے سوچنے کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یعنی کہ کپیسٹری دی کہ ہم سوچیں اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہمارے پاس یہ جو سوچنے سمجھنے گوھر کرنے انٹیلیجنس یوز کرنے کی طاقت ہے یہ آپ لوگوں نے اس طرح کی طاقت کیا اینیملز میں دیکھیں کیا کوئی اینیملز کو دیکھا ہے جو موبائل پر بات کر رہا ہے کیا کوئی اینیملز کو دیکھا ہے جو گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا ہے کوئی بھی اینیملز کو دیکھا ہے کیا آپ نے کوئی اینیملز کو دیکھا ہے جو کیا کر رہا ہے جیسے لکھ رہا ہے بک لکھ کے آئی ہے یہ بک ہمارے ڈاگ نے لکھی ہے یا کسی کیٹ نے بک لکھ کے دی ایسی کوئی کتاب آپ نے دیکھی ہے تو یہ کتاب یہ سب طاقت کسے دیئے اللہ تعالی نے سوچنے کی طاقت کسے دیئے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انسانوں کو دی احمد للہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب العالمین جب یہ ساری طاقت دی انسان کو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد عبادت عبادت کرنا چاہیے یعنی کہ اللہ تعالی کو رازی کرنے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے surrender کرنا چاہیے اللہ تعالی نے سوچنے کی طاقت دی آپ سوچتے ہو نہیں سوچتے ہو کیا سوچتے ہو کیا سوچتے ہیں اچھا چلو آپ نے mind use کیا کچھ چیز کے لئے mind use کیا کیا چیز کے لئے use کیا مثال بتاؤ کون بتائے گا آپ نے کبھی اپنا mind use کیا کیا ہے کیا ہے کیا چیز کے لئے use کیا بتاؤ عبادت کرنے کے لئے سوچنے کے لئے جو صحیح جواب دے گا پڑھائی کرنے کے لئے بلکل صحیح پڑھائی کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے knowledge حاصل کرنے کے لئے سوچنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے yes or no اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالی نے سوچنے کی طاقت دی تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کون یہ صحیح ابائط کرنا چاہیے ابائط کرنا چاہیے اور بتاؤ اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے yes اور بتاؤ ہم لوگوں کو یہ طاقت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے اچھا گلت استعمال کر سکتے ہیں نہیں کوئی کری نہیں سکتا گلت استعمال آپ لوگ کیا بلیں ہیں کوئی غلط استعمال عقل کا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا wrong answer آپ لوگوں کو eraser بھی آیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی mistake کو erase کرو غلطی کو erase کرنے کے لئے eraser بھی آیا رہا ہے اچھا بتاؤ مجھے کیا کوئی انسان کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا غلط چیز آپ نے دیکھا غلط کام سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں غلط چیز سوچتے ہیں وہ لوگ سوچتے کہ کیسے میں تقلیف پہنچاوں ایسا سوچتے ہیں کیسے میں غلط کام کروں ایسے سوچنے والے لوگ ہے کہ نہیں ban people جو غلط چیز بھی سوچتے ہیں yes کیسے چوری کروں آپ کو بلون دیا ہے اور جیسے غلط کام کروں yes ایسے غلط چیز سوچتے ہیں سوچنے کی طاقت کس نے دی انہیں ان کو اس طاقت سے کیا کرنا چاہے تھا اچھے کام اچھے کام کرنا چاہے تھا لیکن کیا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط کام سوچنا اچھی چیز ہے غلط ہے کہ صحیح ہے غلط ہے اچھی چیز سوچنا صحیح ہے غلط ہے غلط اچھی چیز سوچیں گے تو صحیح ہے غلط چیز سوچیں گے تو غلط ہے اچھی چیز سوچیں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے پہلے بتاؤ آپ لوگوں کو اللہ نے طاقت دی سوچنے کی ہاں طاقت دی آپ کیا کریں گے اس طاقت سے بتاؤ چلو اللہ کی بادت کریں گے اچھی چیز کریں گے گلت چیز کریں گے بتاؤ چلو قرآن ریٹ کریں گے انشاءاللہ اچھی چیز کریں گے آپ لوگ یہ سوچنے کی طاقت کا اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولو اچھی نیت کرو چلو یہاں پر دیکھو آپ لوگ ابھی بڑے ہونے والے ہو آپ کی طاقت ابھی سوچنے کی بڑھنے والی اور کہ کم ہونے والی ہے بڑھنے والی ہے تو جتنی بڑھے گی آپ لوگ اچھی اچھی چیز سوچوں گے کہ غلط غلط چیز سوچیں گے اچھی اچھی چیز سوچیں گے تو یہ اللہ تعالی کا شکر کیے اور غلط غلط چیز سوچیں گے تو یہ کیا ہے ناشکری ہے ناشکری کریں گے بالکل نہیں کریں گے تو آج کا ہمارا سب سے پہلا لسن کیا ہم نے اللہ کے احسان کو یاد کیا کون سا احسان سوچنے کی طاقت دی اللہ تعالی کیا طاقت دی سوچنے کی طاقت دی سوچنے کی سوچنے کی اچھا ہاں تو اس کا کیا استعمال کریں گے ہم لوگ اچھا استعمال کریں گے سوچیں گے اچھی چیز سوچیں گے بری چیز سوچیں گے بری چیز سوچ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں لیکن کریں گے نئے کریں گے انشاءاللہ آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے